اسلام علیکم ناظرین بکریوں کے لئے پسندیدہ توری جو لوگ بکریوں پالتے ہیں تو ان کو ایک تو توریوں کا بھی معلومات ہونی چاہیے اور توریوں کے پاس اویلیبل بھی ہونی چاہیے کیونکہ ناظرین بکریوں کی خوراک میں توری نہ ہو تو پھر جو سمجھے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ بکریوں کو توری یعنی بھونسہ یہ بھی لازمی ہی چاہیے ہوتا ہے آپ جتنی بھی طاقت والی خوراک کھلائیں ساتھ میں بھونسہ نہ کھلائیں تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ بکری کی صحیح سے خاطر توازو نہیں کر رہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہے ناظرین کہ بکری کے لئے جو بھونسہ ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے اور اس کا کھلانا بھی ضروری ہے اگر آپ بھونسہ نہیں کھلاتے تو اس سے آپ کی بکریوں کو کوئی مسائل بکریوں میں آ جاتے ہیں مثلا کہ آپ کی بکریوں کو موشن لگیں گے اور آپ کی جو بکریوں ہیں ایک تو پانی بھی کم پییں گی جو بھونسہ ہے اور اس میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس جو ایسا آ جاتی ہے ہمارے نزدیک جو سب سے اچھا بکریوں کے لئے اور سب سے پسندیدہ بھونسہ ہے وہ ہے مونگی کا بھونسہ جو دال والی مونگی ہوتی ہے اس کا جو بھونسہ ہوتا ہے یہ بکریوں ایک تو بڑے ہی شوق سے کھاتی ہیں دوسرا آپ گرمیوں میں سردیوں میں جس ٹائم پر بھی کھلائیں یہ کوئی بھی نقصان نہیں دیتا بکریوں کو باقی حالانکہ گوارے کی توری آج کل جیسے گوارے کے بھونسے کا موسم ہے مل رہا ہے لیکن گوارے کا جو بھونسہ ہے یہ آپ سردیوں میں کھلا سکتے ہیں اگر آپ گرمیوں میں کھلائیں تو اس کو سبز جارے میں مکس کر کے کھلانا پڑے گا آپ کی بکریوں کھائیں جی ضرور لیکن یہ بہت ہی گرم ہوتا ہے اگر آپ کی بکری جو ہے بریڈ ہے وہ یوں سمجھیں کہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے اس کا اتنی گرم ہے یہ گوارے کا بھونسہ سوری اور اس کے ساتھ اگر منگی کا بھونسہ ہے یہ یوں سمجھیں کہ بلکل ہی ٹھیک ہے یہ تھنڈی خوراک بھی ہے اور بکریوں کی پسندیدہ خوراک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چننے کا بھونسہ بھی مکوا سکتے ہیں چننے کا جو بھونسہ ہے وہ بھی بکریوں کھاتی ہیں یعنی کہ شوق سے منگی کا بھونسہ کھاتی ہیں لیکن جو چننے کا بھونسہ ہے وہ بھی بکریوں کھاتی ہیں شوق سے نہ صحیح لیکن کھاتی ہیں لیکن کھلانے کے لیے ناظرین ایک بات ضرور جان لیجئے کہ جو بھونسہ ہے وہ چھاننا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ بھونسے کو چھانتے نہیں ہیں تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ اپنی بکریوں کے ساتھ ظلم ہی کر رہے ہیں یعنی کہ بکریوں کی صحت کو نقصان ہی پہنچے گا اگر مٹی جاتی ہے بکریوں کے بیٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بھائی بھونسہ منگواتا ہے تو ایک تو آپ کوشش کیجئے کہ خود چال کر جائیے اور منگوائیے کیونکہ جب آپ دور سے اڈر کر رہے ہیں پھر جس سے آپ لے رہے ہیں تو اس کی مرضی ہو جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ دو نمبری بھی کر سکتا ہے اور ایک نمبر بھی دے سکتا ہے اگر ایک نمبر مل گیا تو پھر تو اچھی بات ہے اگر دو نمبری ہو گئی تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی وہ بکریوں کے ساتھ ہوگی اگر کوئی جو سمجھے کہ بھونسے کا بھوپاری اگر میری ویڈیو سن رہا ہے تو میرا ان کے لئے بھی پیغام ہے کہ آپ خودارہ بے شک ریٹ مناسب کر لیجئے آپ تھوڑا بہت بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو کوش نہیں بچ رہا تو آپ بڑھا لیجئے لیکن مکسنگ نہیں ہونی چاہیے مٹی کے اگر آپ مکسنگ کریں گے پھر وہ بکریاں کھائیں گی اور بکریاں کے ساتھ کو نقصان پہنچے گا تو اس کا آپ کو بھی جرم ہوگا یعنی کہ گناہ ہوگا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ